خواتین توجہ سے سنیں کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ معاشرے میں دین نہیں رہا ماباب تک اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے قاسر ہو گئے سوسائیٹی بے دینی اور کفر کی آماجگاہ بن گیا ہے لہٰذا بچیاں خاص طور پر تحریک منحاج القرآن کے وابستگان منحاج القرآن کی بیٹیاں منحاج القرآن کی طالبات منحاج القرآن ویمن لیگ کی کارکنان بیٹیاں بہنیں اور آپ سب رفقہ کی بیٹیاں اور بہنیں اور امت محمدی کے ہر گھرانے کی بیٹیاں بطور خاص میرا پیغام سنیں کہ بننا سمرنا خوبصورت لباس کا پہننا اور زیب و زینت یہ سب کچھ حق ہے بیوی کا مگر یاد رکھ لیں فقط اپنے شوہر کے لیے بدقسمتی سے ہماری سوسائیٹی کے حالات یہ ہیں کہ شوہر کے ساتھ گھر میں جگڑا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے نافرمانی ہوتی ہے سرکشی ہوتی ہے اور گھر میں میں نے بہت گھرانوں میں دیکھا ہے بعض اوقات بڑے گندے لباس کے ساتھ بیوییاں پھرتی رہتی ہیں جس لباس سے کچن کی زفائی کی کام کاج کیا گھر بار کا کام کیا گھر میں نظافت کا لطافت کا لباس کا زیب و زینت کا خیال نہیں کرتی جب گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو میک اپ کرتی ہیں میک اپ کرتی ہیں لباس بھی شاندار پہنتی ہیں اور ابائے پہننے والی ابائے بھی بہترین پہنتی ہیں اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنتی ہیں تو باہر جاتے ہوئے یہ زیب و زینت میں معاشرے کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کس کے لیے کس کے لیے یہ زیب و زینت اللہ رسول نے حلال کی تھی آپ کے لیے فقط شہر کے لیے جس کے لیے حلال کی تھی اسے تو یہ مہیا نہ کی اور باہر جا کے زیب و زینت دکھانا تو حرام ہے دوزخ خریدنا ہے جہنم کی آخ خریدنا ہے لہٰذا میں پورے معاشرے کی بین و بیٹیوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس جھوٹی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے لیے دوزخ نہ خریدیں اور جو منحاج القرآن کی بیٹیاں ویمن لی کی بیٹیاں طالبات وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سوا رہے ہیں کہ ان کے لیے خواب و مشن کا کام کر رہی ہیں خواب و تنظیمات میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے اپنی زیب و زینت کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے اور جب باہر جائیں تو ابائے ٹائٹ نہ سلوائیں لباس ٹائٹ نہ سلوائیں کہ جسم کے آزا کا اندازہ ہو سکے یہ حرام ہے یہ دوزخ کی خریداری ہے اب آج کل نوجوان بچیوں میں رجحان ہو گیا آئی بروز کی پلکنگ کروانے کا سعی بخاری اور سعی مسلم میں آقا علیہ السلام نے آئی بروز کی پلکنگ کو حرام قرار دیا اور فرمائے اللہ کی لانت ہے ان پر جو پلکنگ کرواتی ہیں آئی بروز کی ہم کس طرح چل پڑے جس گھر کیا دیکھو گھر برباد ہوا پڑا ہے جدھر نگاہ اٹھاؤ ماں باپ گنگے بن گئے ہیں بے ضمیر ہو کے دیکھتے ہیں گنگے ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں غلط روش اپنا رہی ہیں مگر انہیں توفیق نہیں کہ وہ رائے راز پر اچھی تربیت کر سکیں بیٹیوں کو کہہ سکیں کہ پلکنگ آقا علیہ السلام نے بخاری مسلم کی متوقع لدی فرمایا اللہ کی لانت ہے پلکنگ کروانے والوں پر اللہ کی لانت ہے پلکنگ کروانے والوں پر آقا علیہ السلام کا فرمان اس سے بڑا حکم اور کس کا ہو سکتا ہے زیب و زینت شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے لباس شریفانہ ہونا چاہیے نہ ابائے تنگ ہوں نہ لباس تنگ ہوں اور جو ہجاب بغیرہ ہیں وہ چھوٹے نہ ہوں سکار بڑے سائز کے ہوں جن سے سینہ بھی ٹھپے بڑے سائز کے لباس بڑے سائز کے سکار ہونے چاہیے اور پھر مردوں کے ساتھ غیر فری مکسنگ نہ ہو فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور اگر مشن تنظیم دفتر کے امور میں ان سے بات چیت کرنی چاہ کرنی پڑے تو بالکل بزنس کے ٹون میں کریں دوستی کے ٹون میں نہ کریں نرم طریقے سے صرف بہنیں بہنوں سے بات کریں بیٹیاں بیٹیوں سے بات کریں عورتیں عورتوں سے کام کریں عورت کا کوئی کام نہیں ہے غیر مرد کے ساتھ اس لہجے میں بات کریں کہ چار دن میں دوستی ہو جائے اور اس کے بعد رشتہ اور تعلق حرام کی طرف لے کے چل پڑے حدود اللہ اور شریعت کی پامال ہونے لگیں اپنی طبیعتوں میں موڈسٹی پیدا کریں حیاء پیدا کریں حیاء پیدا کریں تاکہ آپ کی شہرب اس مشن میں پرورش پانے والی بیٹیاں نمونہ بنیں مصطفیٰ بین کلاب کے لیے شریعت محمدی کا نام لینے والی اللہ رسول کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالنے والی میری بیٹیاں نمونے پیش کریں معاشرے میں ہر عمر لڑکوں کے ساتھ جوک کا اجازت نہیں مزاد کی اجازت نہیں غیر کے ساتھ آپ لیندین کریں معاملات کریں جو ضروری ہیں مگر جوک نہیں اور ایسے لہجے میں بات کریں کہ مطلب کی بات ہو اور باقی نہیں ایم ایس ایم پر لڑکیاں لڑکے چیٹنگ نہ کریں آپس میں ایم ایس ایم نہ کریں چیٹنگ نہ کریں ٹیکسٹنگ نہ کریں میلز نہ کریں جوٹی فرینڈشپ ڈیویلپ نہ کریں ایسے کونٹیکٹ الٹی میٹلی خلط تعلقات پر استوار ہوتے ہیں میرے پاس بیسیوں کیس آتے ہیں پہلے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں چیٹنگ کے ذریعے تعلق بناتے ہیں پھر وہ وعدہ وعید شروع ہو جاتے ہیں شادی کے پھر وہ لڑکا مکر جاتا ہے اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے برطانیہ میں برمنگم میں لڑکی والے وہ شکایت لے کے لڑکے کی میرے پاس آگئے کہ وعدہ کر کے پھر گیا ہے میں نے کہا ظلم کیوں کیا آپ نے یہ راستے کھولے کیوں جب ایسا کرو گے تو انجام ایسا ہوگا لہٰذا صرف جو واجب ہے آپ کا بیٹیاں وہ تعلق رکھیں اور ہمیشہ پردے کا ہجاب کا موڈسٹی کا حیاء کا پورا ایکسٹینڈڈ مینٹین ہونا چاہیے مرکز بھی اس کی تعلیم دے ویمن لیگ تعلیم دے یوت لیگ اس پر عمل کروا ہے ایم میس ایم عمل پروا ہے مشن کی تنظیمات کروا ہے آپ مشن کے باپ ہیں آپ اس معاشرے کے باپ ہیں آپ نے نمونہ دینا ہے یہ سب زیب و زینت کواری بچیوں کے لیے جائز نہیں چونکہ اس کا شوہر کوئی نہیں یہ شادی کے بعد کی باتیں ہیں اور ان کے حق دار تمہارے شوہر ہیں پھر اللہ پاک آپ کے جنت میں بھی زیب و زینت عطا کرے گا اور اپنا کردار اپنا کریکچر اپنی ریپوٹیشن اپنی شہرت ایسی قائم کرے معاشرے میں کہ جو دیکھے وہ کہے واہ من حضر القرآن نے کیا تربیت کی ہے آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی موسیقی